اسلام علیکم فرینڈ ڈی جا وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ لیبر پارٹی کی جانب سے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے تمام تاری میگرینٹس بھائیوں کے لیے ان کی سپورٹ میں ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے خاص طور پر امنیسٹری سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لاس ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی گئی جس میں اس این پی پارٹی کی جانب سے اس حکومت کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ریفرینڈم کے حوالے سے بھی انہوں نے اہم انہونسمنٹ جاری کر دی گئی ہے اور انہوں نے سکوٹلینڈ میں موجود امیگرینٹس کے حوالے سے بھی اہم اعلانات کی ہیں جس میں انہوں نے امنیسٹی دینے کے حوالے سے ان کو لیگل سٹیٹس دینے کے حوالے سے اور یورپی یونین کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے ہے کیونکہ وہ بریکزٹ نہیں چاہتے تھے ان کی یوکے نے منمانی نہیں مانی اور ان کی بات کو نہ مانتے ہوئے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے امنیسٹی کے حوالے سے لیگل سٹیٹس کے حوالے سے جو کہ سیزنل ورکرز کی وہاں پر کمی تھی اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے جو کہ وہ بھی یوکے گورنمنٹ کی جانب سے ناپوری گئی گئی جو کہ بری طرح نکامی دیکھی گئی جس کی وجہ سے آپ وہ ریفرینڈم چاہتے ہیں اس چیز کو لے کر لیبر پائیٹی کی جانب سے خاصی تنقید کی گئی ہے اس حکومت کو اور کہا ہے کہ سکو کافی زیادہ نقصان پہنچے گا اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے سکوٹلینڈ کا یوکے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لیبر پائیٹی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ کب سے اس حکومت کی جانب سے ڈیلے دیکھنے کو مل رہا ہے امنیسٹی کی جانب سے یعنی کہ امنیسٹی کو اپن نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے انگلیس چینل کی کراسنگ کو تو اس میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوگی حکومت اپنے وعدوں پر قائم نہیں ہے حکومت تمام تر چیزوں کو خاص طور پر پریتی پر ٹیل اور بوریس جانسن کافی زیادہ لائٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے اب اس ٹائم پر یوکے میں یہ حالات بنے ہوئے جو کتنی زیادہ بڑی تعداد میں برکرز کی شارٹیج اور ایمیگرینٹس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے ان کو ریونڈا میں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں جس چیز کو لے کر خاصی تنقید کی گئی لیبر پائیٹی کی جنب سے اور کہا گیا کہ امنیسٹی کو جلد از جلد ح اپن کرنا چاہیے نہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا سٹیفہ دے دے اور ان سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ وہ چلتی بنے خاص طور پر پریتی پر ٹیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لیبر پائیٹی کی جانب سے یہ کہنا تھا تو فرینڈ یہ ایمیگرینٹس کے لیے ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے خاص طور پر وہ تمام تربائی جو کب سے لے کر پرشان ہے تو کافی زیادہ حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے د تو فرینڈ یہ تھی ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کرنا ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسان ہے یا لیک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ